سلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام شیخ عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل انٹویشن ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اسرائیل کا اور فلسطین کا جو ایک تنازہ ایک کانفلیکٹ چل رہا ہے جس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہو رہے ہیں اسی ٹاپک کو لے کے ہم دگفتگو کریں گے اور چلتے ہیں ایڈوکیٹ محمد انہ صدیقی صاحب کی طرف سلام علیکم صدیقی صاحب علیکم السلام صدیقی صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ خیر جی میں خیریت سے ہوں اچھا صدیقی صاحب جیسے کہ آپ کے علم میں ہیں اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ فلسطین کا اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے تو بنیادی طور پر پہلے میں آپ سے ہی پوچھوں گا کہ یہ معاملہ کب سے چلا آ رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ جو معاملہ ہے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قدر بولا لکھا اور ملاقرات ہوئے جا رہے ہیں مختلف یہاں کہہ سکتے ہیں مقالمے ہو رہے ہیں اس کے اوپر کہ مطلب اتنا کنفیوزنگ کر دیا ہے اس میٹر کو کہ اس کی اصل وجہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کیا ہے مطلب اگر آپ کسی سیکولر سے پوچھیں گے تو وہ اس کو ہیمن ریٹس کا مسئلہ کہہ دے گا کسی مذہبی آدمی سے کہیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ مسلمانوں اور یہودیوں کا کلیش ہے کسی اکنومکس سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ اصلے کی تجارت کا مسئلہ ہے اور یہ چیزیں آپ ہی رہی ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب کسی بات کو کنفیوزن میں ڈالنا ہو تو اس کو جو ہے اتنے اوپینین میکنگ کر دو اس کی کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں اصل بات ہے کیا اب میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی کانفلیکٹ جو انٹرنیشنل لیول کا کانفلیکٹ ہوتا ہے وہ تین ہی بنیادوں پر ہوگا ان تین بنیادوں سے وہ خالی نہیں ہوگا یا تو اس کی ریلیجیس بنیاد ہوگی یا اس کی سوشل بنیاد ہوگی اور کمال کی بات یہ ہے یا ایک عجیب بات یہ ہے کہ واحد ابھی انٹرنیشنل مسئلہ ہے جو ایک ہی وقت میں ان تینوں بنیادوں کو لے کے چلتا ہے اس کے علاوہ پوری عالمی سطح پر دنیا میں آپ جتنے بھی مسائل لیکھیں گے اگر وہ ایک وقت میں پولیٹیکل ہے تو سوشل نہیں ہوگا اگر پولیٹیکل اور سوشل ہے تو ریلیجیس نہیں ہوگا اگر ریلیجیس ہے تو پولیٹیکل اور سوشل ہوگی ضروری نہیں ہے لیکن یہ واحد مسئلہ ہے اس مسئلے کی جو اصل ہے اور خاصیت میں آپ کو بتاؤں اس کا انفلینس کیوں ہے اس مسئلے کا کہ ایک ہی وقت کے اندر یہ سوشل پرابلم بھی ہے ریلیجیس پرابلم بھی ہے اور پولیٹیکل پرابلم بھی ہے تو جب اس قدر اس کی وسط کا سبب یہ ہے کہ یہ تینوں سطح پر ہٹ کرتی ہے جا کے عوام کو تو آپ نے کہا نا اس کی بنیادی وجہوات تین یہ نہیں ہے اب پولیٹیکل کیسے پولیٹیکل ایسے ہے یہ اسرائل جو ہے سب کو پتا ہے کہ اس کی پشتپناہی کون کرتا ہے اس نے اکنومکل کیا ہے ہیں ان کو جو ہول کیا ہے وہ یہودیوں نے کیا ہے یہ بات تو آیا ہے اکثر لشت آتی ہے اور بائیک آٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں جب ہم بائیک آٹ کی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں وہ سب یہودیوں کے ہیں یہ اس طرح کی دیگر باتیں اس میں آجاتی ہیں جو ایک نومیکل ویو سے ہیں اور پولیٹیکل ویو بھی رکھتی ہیں جب ہم ریلیجیز ویو کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ مسجد اکسہ ہے اور وہ مسلمانوں کے لئے موتبررک ہے عیسائیوں کی اپنی وجہ ہے یہودیوں کی اپنی وجہ ہے تو یہ مذہبی گراؤنڈ آگیا اور تیسرا جو گراؤنڈ ہے سوشل گراؤنڈ اب بولیں گے سوشل گراؤنڈ کی ہے دیکھیں سوشل گراؤنڈ اس کے اندر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان جو ہے نا وہ معاشرتی طور پہ جب اس کے عرقت کچھ اینکی ہو رہی ہوتی ہے نا مطلب فسادات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا اس پہ اثر پڑتا ہے اب وہ چاہے مذہبی حوالے سے ہو یا کسی اور دیگر حوالے سے ہو تو یہ بنیادی وجہ آتے ہیں اچھا میں اس میں ایک بات واضح کر دوں کہ اکثر یہ جو گولڈن کلر کا وہ دکھائی جاتا ہے مسجد اقصہ وہ مسجد اقصہ نہیں ہے وہ قبط السخرا ہے خلیفہ عبد الملک تھے انہوں نے اس کو تعمیر کروایا تھا امی خلیفہ تھے وہ قبط السخرا ہے مسجد اقصہ جو ہے وہ الگ ہے اس سے دور ہے اس کی تصویر میں چاہوں گا کہ ہمارے دکھائی جائے جی وہ تصویر آپ دکھا دیں قبط السخرا اور مسجد اقصہ دونوں کا ڈیفرنس کر کے اس کی تصویر باقید ہے دکھائی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کیونکہ اکثر لوگ احتجاجاں بھی تصویر لگا رہے ہیں وہ قبط السخرا کے لگا رہے ہیں مسجد اقصہ کی نہیں لگا رہے ہیں تو ہمارا احتجاج واضح ہونا چاہیے کہ ہمارا احتجاج ہماری بنیاد کیا ہے کس کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں تو آپ نے بنیادی جو وجہ بتائی جو کانفلیکٹ ہو رہا ہے اس کے آپ نے تین آپ نے پہلو بتا ہے اچھا سدگی صاحب دوسرا سوال میں آپ سے یوں کروں گا چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان ایک ایٹ میں طاقت اسلامی ملک ہے اور دنیا بھر کی نظر اس وقت پاکستان ہے اور پاکستان نے اب تک کوئی جواب کوئی بیان دیا نہیں اس حوالے سے دوسری بات یہ کہ پاکستان یہ اسلامی ممالک کا کیا کردار ہو سکتا اس مسئلے میں اور اس کے اندر ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا وہ یہ کہ پاکستان ہم خود اندر سے تو ہم خود ابھی کھوک لے ہوئے ہیں مہنگائی ہمارے ہیں غربت ہمارے ہیں کرائم ہمارے ہیں پینے کا پانی ہمارے ہیں نہیں دیگر چیزوں پہ ہم بات کر چکے ہیں تو ایسے صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھئے میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر یہ جو آپ نے کہا یہ دونوں باتیں کانفلیکٹ ہیں کانفلیکٹ ایسے ہیں ایک طرف آپ نے کہا کہ ہم ایٹمی طاقت رکھتے ہیں دوسری طرف ہماری ایکنومکل حالت بہت خراب ہے حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک غالباً اسرائیلی تھا وہ جس نے سبق لیا کہ ہمیں گھانس بھی کھانی پڑے تو ہم جنگ کریں گے اس نے سبق لیا نام میرے اس کے ذہن میں نہیں ہے گولڈا مائر نام ہے اس کا کیا نام ہے تو اس سے پوچھا اپنے سبق بولا میں نے مسلمانوں کے پیغمبر کی زندگی سے سبق لیا اس دنیا سے ویسال انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا لیکن گیارہ تلواریں تھیں تلواریں تھیں ٹھیک ہے تو بات یہ کھانا پینہ یہ سب اپنی جنگہ ہوتا ہے لیکن یہ جو اسکری قوت ہوتی ہے نا یہ لازمی ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے لازم ہے اب رہی بات پاکستانی ایٹم بم گی تو پاکستانی ایٹم بم ہے بلکل ہمارے پاس ایک اور بات میں تصریح کر دوں یہ جو اکثر لوگ فوج کی برائی کرتے ہیں اور دیگر چیزیں کہتے ہیں دیکھیں فوجی بھی جو ہے وہ ملک کے لیے لڑتے ہیں اور یہ محمدی فوج ہے اس کے احترام کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگر کچھ برائی ہیں چند لوگوں میں ہیں تو آپ اوورول پوری فوج کے پیچھے پڑ جائیں یہ بھی بری بات ہے یہ بری بات ہے صحیح اور فوج کچھ نہ کچھ کام کرتی ہے تب ہی جب عالمی سطح پہ مسلمانوں کے ذات کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہماری پاکستانی فوج سے مدد لی جاتی ہے یا اس کی طرف نگاہیں ہوتی ہیں تمام عالمی دنیا کی کچھ تو ہے نا بلکل بلکل آپ اس کا احترام کریں بلکل احترام کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا فوج کو ہم نے وہ کر دیا ایک بہت زیادہ میں دیکھتا ہوں آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ معاملات بہت نیگٹیو ایمیج بنا دیا دیکھیں ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اچھے پورے ہر جگہ ہوتے ہیں آپ کسی بھی چیز میں برائی ہیں اچھائی ہوتی ہے بلکل ایسے لیکن آپ اس کو مکمل اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بیکار ہے اس طرح کے ویڈ استعمال کرنا اور یہ چیزیں یہ ایک تو اپنی خود کی بھی تحقیل ہے دیکھیں کیونکہ بعد یہ تحقیل ویز ہے کہ وہ فوج آپی کے نام سے منصوب ہے اگر وہ پاکستانی فوج ہے تو آپ پاکستانی ہو بلکل ہے صحیح یا تو خود کو پاکستانی نہ کھو تو خود کو پاکستانی نہ کھو صحیح ٹھیک ہے نا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہمیں موتدل ہو کے دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے شکریہ اچھا تو دوبارہ میں سوال کی طرف آتا ہوں تو کیا اس سارے مسئلے میں پاکستان کا اہم کردار کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونا چاہیے پاکستان کا اہم کردار تو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سب سے پہلے بیان دیتا جو کہ اب تک نہیں آیا ایران کا آیا سب سے پہلے بیان میری معلومات میں جو ہے میری تفعیق رہے ہیں اگر میں غلط ہوں تو سب سے پہلے ایران اچھا اور کمال کی بات یہ ہے کہ فلسطین میں شیعیت ہے ہی نہیں پھر بھی ایران بیان دے رہا ہے صحیح بحیثیت مسلم بحیثیت مسلم بھی اس کی وجہ ایک اور یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں فلسطین جو ہے نا فلسطین اگر خان کعبہ آپ کو سپریچولی ریپریزنٹ کرتا ہے نا خان کعبہ آپ کو سپریچولی ریپریزنٹ کرتا ہے تو فلسطین جو ہے وہ مسلمانوں کو پولیٹیکلی جو ہے نا ریپریزنٹ کرتا ہے پوری دنیا میں یہ بات آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی اگر خان کعبہ مدینہ منورہ آپ کو سپریچولی ایک اسلامی قوت دکھاتا ہے اسی طرح جب آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں تو فلسطین آپ کی جو پولیٹیکل ورث ہے نا اس کو دنیا میں دکھاتا ہے اور ایک جذبہ اگر میں کہوں کہ مسلمانوں کا جو جذبہ ہے جو ایک جہاد کا جذبہ ہے یا مخالفین سے لڑنے کا وہ بھی جو فلسطینیوں کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ویڈیوز آ رہی ہیں ایسا جذبہ نہیں سر اگر ہم اپنی بھی بات کریں کہ ہم پر اگر ایسا وقت آ جائے تو شاید ہمارے اندر اتنی وہ نہیں ہیں جتنا ان لوگوں کے اندر ہے یہ اصل میں یہ تربیت کا بھی ہے وہ وہاں پہ جب بچہ پیدا ہو رہا ہے تب سے وہ دیکھ رہے ہیں جنگ و جدل آپ کا پاکستان کا بچہ جنگ و جدل نہیں دیکھ رہا وہاں کا بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے وہ جنگ و جدل دیکھتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بھی جو قوم کا واقعہ ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ غلام قوم تھی جس کو موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کروایا تھا فیرون کی صحیح انہوں نے جہاد نہیں کیا پھر جب وہ سہرائی جو نسل آئی ہے آگے چل کے سیکنڈ جنریشن اس نے جنگ و جو سہرائوں میں جو آزاد تو یہی ایک بات ہے کہ یہ جو نسل ہے یہ بے باقی سے اور بہت دل بہت دل لوگ اس کو پروان چڑھاتے ہیں جو شدیق صاحب جو جذب ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھی آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ ایک مجاہد آکے بیان دی رہا تھا اس نے نقاب لگایا تھا تو ماں نے چہرے سے نکاب ہٹھا رہے ہیں چہرے کیوں چھوپا رہے ہیں تو وہ جذبہ مجھے بڑا ایک وہ لگا بلکل ایسا یہ ہے بلد اس پر رشکی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم تو جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر تو جہاد پر بات کرنا بھی جو گناہ سمجھا جاتا ہے یا دوسری چیز سمجھا جاتا ہے ہماری نصابوں میں جہاد نہیں ہے اور دیگر چیزیں نہیں ہیں سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں سے ریلی ونٹ زمنان ایک بات کر رہا ہوں شاید ہماری گفتگو کا ٹاپک نہیں ہے کہ اگر آپ کسی سے کہیں بلکہ میں نے کسی سے کہا کہ اللہ کوئی شہادت کی موت آتا فرمایا جامع شہادت نوش فرمایا تو وہ مجھے یوں دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس سے پتہ نہیں کیا کہہ دیا اچھا صدیقی صاحب یہ جو معاملہ ہو رہا ہے تو اس میں اسرائیل کا مقصد کیا ہے مشن کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے اس مسئلے میں جو معاملہ تمام ہو رہے ہیں دیکھئے بہت بڑے تھنکر ہیں ڈاکٹر سیدی فضل الرحمان انصاری نبو اللہ عمر قضب ان کی یہ قرآن فاؤنڈیشن ان اسٹرکچر آو مسلم سوسائیٹی اس کو میں پڑھ رہا تھا اس میں انہوں نے جودائزم کا انہوں نے تمام مذہب کو کیٹیگرائز کر کے مختلف جگہوں پہ مطلب اس کو ہر مذہب کی پوری کنسائز اسٹیٹمنٹ جس طرح بنایا جاتا ہے نا مختصر ایک چیز کو پورا بیان کرنا اس طرح کنسائز لی جو ہے نا اس کو بیان کی ہے اس میں جب جودائزم پہ آتے ہیں تو جودائزم کا مشن وہ کیا تحریر کرتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں ویل فیر آف دی نیرو گروب اسرائیل کا مشن یہی ہے بس تھوڑی اس کی اور وضاحت پہ رہے ہیں میں اس کی تشریح کرتا ہوں کہ صرف ایک مقصود گروب ہے جو یہودی ہیں یا یہودی نسل ہیں صرف ان کی ویل فیر اس کا مشن ہے اسرائیل کا اور ایک ایک حیران کن بات یہ دنیا کے تمام مذہب پوری انسانیت کی بات کرتے ہیں دنیا کے تمام مذہب پوری انسانیت کی بات کرتے ہیں ایک سب جودائزم جو ہے وہ صرف یہودیت کی بات کرتا ہے اس کے علاوہ وہ باقی تمام انسانیت کے لئے جنٹیلز کا ورڈ یوز کرتا ہے یعنی اینیمل یہ سر آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں رہا ہے تالمود کے اندر یہ بات بلکل تالمود میں یہ بات لیکن میں نے چونکہ ریفرینس اس ویسے نہیں دیا کیونکہ تالمود میرے پاس ابھی اویلیبل ہے اور دوسری بات مجھے صحیح ایک لیکٹ اس کا پیج نمبر یا دیگر بھی کچھ پتہ نہیں وہ تو نہیں لیکن یہ تالمود کے اندر یہ ہے کہ یہودی صرف اپنے آپ کو انسان یا شرف مخلوقات جو ان کی ٹرم کے اندر ہیں اور باقی ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی علاوہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ سب ہمارے فائدے کے لئے یعنی کہ وہ ہم سے استفادہ لیں وہ جس طرح آپ نے کہا کہ جانور کا آپ نے کہا نہیں آپ بہت حقیر سمجھ اور ان کے لئے کچھ نہیں ہے اس طرح قتل کرنا اور یہ آپ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے ابھی مجھے پتہ لگا کہ ہوسپٹل پہ بم گرایا گیا بلکل بلکل یہ ابھی انہی دنوں کی بات ہے اب اب اس پر کیا کریں گے آپ افسوس کے علاوہ بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہلکی سی گفتگو کر کے اب اتجاج کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے اور یہی ہو رہے صرف مساجید کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں جو اس میں ایک اچھا کام کی ہے جتنے انفلینسر جو ہیں جو جن کا اثر رسوق ہے سوشل میڈیا پہ یا معاشرتی طور پہ انہوں نے اس کا اچھا ادھار خیال کیا ہے اور اس پہ اچھی انہوں نے جو ہے جتنا ان سے ہو سکتا ہے انہوں نے اس پہ ایک جو مضمت کر سکتا ہے وہ مضمت اصل میں جس کی جتنی ویسات اور استطاعت ہوگی وہ اتنا ہی ہم ویڈیو بنا کے اس پیغام کو جو ہے وہ پیغام کو جو ہم سمجھتے ہیں بہتر کے ابھی لوگوں کے ذہن میں ہم یہ بات ڈالنی چاہیے یا ہماری ہماری علمیت کے مطابق یہ بات درست ہے تو ہم وہ پہنچا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں چلوں کہ فرس پرائم منسٹر جو تھے اسرائیل کے ڈیویڈ بنگولین ڈیویڈ بنگولین جو تھے انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا ان کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ یہ پروٹوکال کی جو انٹرپیٹیشن لکھی ہے فاروقی صاحب نے اس میں بھی ہے یہ بات تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا وجود جو ہے نا وہ اس تحقام کے لیے تب ہی ممکن ہوگا جب پاکستان کا وجود ختم ہوگا ہمم یعنی کہ پاکستان کو ہٹانا ہوں پاکستان آپ پاکستان کو کتنا بھی دنیا کے سامنے بھی ملوم دکھائیں کہ ہم کرزدار ہیں ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے دیگر چیز لیکن ایڈمی طاقت ہم ہیں بلکل بلکل ایک ڈر اور خوف تو ہے ہمارا بلکل ہمارا اپنا عالمی سطح پر اثر اور سوپ تو ہے وہ ایک اشکش اشار ہے نا کہ ٹوٹی ہوئی تلوار کی میان کو پھیک نہ دینا کیا پتہ کبھی دشمن کو ڈرانے کے کام ہے اور گھر کچھا سمجھ کے کبھی چھوڑ نہ دینا کیا پتہ کبھی سر چھپانے کے کام آئے تو بات یہی ہے کہ پاکستان سر چھپانے کے کام آگا بلکل بلکل جو بھی ہے جیسا بھی اندرونی حالات ہمارے معاملات یہ ہیں کہ لیکن ایک اللہ کا کرم ہے کہ اندرونی معاملات بھی زیادہ تر ایسے لوگوں کو دکھائے ہیں آپ جا کے دیکھیں فور اسٹریٹ اور دیگر چیزیں اور لوگوں کی شہانہ زندگیاں دیکھیں ماشاءاللہ اللہ اور برکت ہے میں کسی نیگٹیف سینس میں نہیں کہہ رہا لیکن بعد یہ دکھایا ہے بس دکھایا ہے بھی ہے کچھ چیزیں ہیں بھی اور بہت اچھا بھی ہے بہت اچھا بھی ہے ہر جگہ ہوتی ہر جگہ چلتی ہے اچھا صدیقی صاحب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہم کانفلکت کے بات کریں اسرائیل کی اور فلسطین کی تو اس کے اندر ایک اور بات سننے کو یہ آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل نے جو ہے وہ مسلمانوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے یا سب اس کے کنٹرول میں ہیں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے سوالے سے کچھ بتائیے میرا میرا موقع اس میں کریئے رہے کسی یہودی نے ہمیں کوئی کنٹرول نہیں کیا ہوا یہودیوں کے بنائے پلیٹ فرم پہ آگے ہم یہودیوں کے اخلاف بولتے ہیں صحیح ٹھیک ہے اور اس سے ان کو کوئی فائق نہیں پڑتا دیکھیں وہ نظریاتی ایک یہ ہے کہ سازش ہی تو ہو رہی نی جس طرح ہم جمعہ کی خودبات میں آپ بھی پہلنے سازش آپ بنائیں اپنے تنگ ٹینک صحیح آپ ایسے لوگ تیار کریں جو آپ کے پورا ایک تنگ ٹینک کو جو سسٹم آئیس کام کرے اور ایک ایک چیز ریلی جیس پلیٹ فرم آپ کا الگ ہو پولٹیکل الگ ہو ایڈوکیشنل الگ ہو میں کیسے سازش کروں کچھ بتائیں مجھے اس حوال سے میں میں سے مراد ہی کہ ہم ایسا سسٹم جس طرح ہم چھوٹی سی بھی کوئی بات ہوتی ہے فور ایسیمپل مسجد سے لوٹا بھی چوری ہو جائے تو ہم کہنے یہ اخوان المسلمین حسن البنہ نے چائے کے ہوتل پر کہوہ پیتے ہوئے بنا دی تھی تو آپ یہ مت بولیں کہ میں کیسے کروں آپ انسان جب کرنا چاہتا ہے یا خدا اس سے کام دینا چاہتا ہے تو چیزیں خود وجود میں آنے لگ جاتی ہیں میرے اس پر یہ جواب ہے کہ اگر کوئی بولتا ہے میں کیسے کروں تو جب وہ انسان سوچتا ہے تو ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ اصل میں بہت گفتگو چلتی ہے کہ ہم ہر بات کے پیچھے جو ہے نا وہ اس کے پیچھے یہودی سازش ہے اس کے پیچھے یہودی سازش ہے لیکن اس میں آپ نے اچھا بتایا بھائی کوئی یہودی سازش نہیں نہیں سازش ہے میں نے سازش کا ڈینائی نہیں کیا میں نے ایسا نہیں ہے کنٹرول نہیں ہے مسلمان کا کنٹرول صرف خدا کے ہاتھ میں میرے مطابق بہت ساری سازشیں بھی نہیں ہے وہ ہم نے بنائی نہیں ہے جس طرح آپ نے کہا بھائی ہم بھی پلاننگ کریں یہودیوں نے آپ کو بولا آئی فون نیوز کریں آپ نونوں دس دس لاک روپے کے خرید کے ٹھیک ہے اور اپل دکھا کے میرے تصویل ہیں یہودیوں نے بولا پرسنل یہ آپ کو کہیں ان کا سٹیٹمنٹ آیا نیتن جاہو نے کہا کہ آئی فون لینا لازمی ہے نیتن جاہو کا تو میں نے آج تک کوئی ایسا سٹیٹ وہ تو نہیں کرتے اس سب چیزیں آپ تو خانے کابا میں جا کے سیل فیاں لیتے ہیں کتنے یہودیوں کی تصاویر ہیں جو دل دیوار کے دیوار کے اوپر جو ہے وہ عبادت کرنے اپنے گریہ کرنے جاتے ہیں ان کی تصاویر ہوں آپ مجھے بتائیں کتنے یہودیوں کی سیل فی ہیں اپنے گریہ کی دیوار جو جو اپنی عبادت کرنے جاتے ہیں وہ کتنی اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ہر دوسرے آدمی کے اکاؤن میں آپ کو تصویر ملے گی کہ وہ حج اور عمرہ کرنے گئے آپ نے اپنے سپریچور مقام تک کو جو ہے وہ بنا دیا ٹیوریس پلیس مازاللہ اور اب تو اس میں سب بات کریں گا دل دکھیں خرافات ہو رہے وہاں پہ پرچیاں اور مطلب پرچیاں لے کے مدینے کی تصویر لگا کے کسی کا تصویر لگا کے مدینے کی تصویر لگا کے مطلب ایک کہیں نہ کہیں جو ہے نا تقدس سے ہم کئی اور گفتگو چلی جائے گی لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں ہوتا سر اور آپ نے جو بات کی آئی فون کی اس میں میں آج ہی کی ریپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ پیوٹ جو ہے وہ روس کا صدر غالبن تو وہ جو ہے وہ ابھی بھی رابطے کے لیے نورملی فون یوز کرتے جس میں کوئی بڑے وہ ہائی فائی فون نہیں ہوتے ہاں تو اکل مند آدمی ہے نا وہ اس وجہ سے اور کنٹرول کنٹرول کیا آپ بات کر رہے ہیں آپ آپ کو یہودیوں نے بولا کہ آپ سوشل میڈیا چلائیں آپ کو یہودیوں نے بولا آپ ریلز بنائیں آپ کو یہودیوں نے بولا سلو مو میں چل کے آئیں سب کہنے کی باتیں ہیں سر انسان اپنی پرسنل تفریحات کو جو ہے بولتا کنٹرول کیا ہے جس کو نہیں کرنا جو کام وہ نہیں کرتا جو جو بیدار بیدار قوم ہیں جن کے ذہن وسیع ہیں وہ جو ترقی کرتے ہیں وہ ان چیزوں میں نہیں ہے ہمارے سامنے مثالیں بھی ہیں ٹھیک ہے نا تو میں نہیں مانتا کہ کوئی کسی کو کنٹرول ہاں وہ ایک سادشی ملک ہے اور اس نے سادش کی ہے اور اپنا اپنا ایک اکنومیکل اسٹرکچر انہوں نے ایسا کھڑا کیا ہے کہ وہ دنیا کو کنٹرول کریں بینکنگ نظام ان کا بقول ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ان کا جملہ بہت جاندار ہے اور ان کا احسان ہے کہ انہوں نے امت کو یہ جملہ دیا لیکن امت سمجھی نہیں کہ جس طرح جادوگر کی جانت توتے میں ہوتی ہے نا اس طرح یہودیوں کی جانت سود میں ہیں اگر ابھی تمام دنیا کے مسلمان کھڑے ہو جائیں کہ اب ہم سود پہ کچھ نہیں لیندن کریں گے مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے بزنس ہیں صرف دنیا میں بلکم مسلمان کھڑے ہو جائیں کہ ہم سود پہ بزنس نہیں کریں گے آپ یقین مانے یہودی اپنی مہتاب مر جائیں گے آپ کو ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں حل ان کا یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا لیکن یہ احسان ہے اللہ بعد جملے ایسے بلواتا ہے اپنے نیک لوگوں سے یا اچھے لوگوں سے کہ وہ امت کے لیے رحمت ہوتے ہیں وہ جملے یہ جملہ امت کے لیے رحمت ہے کہ بھئی آپ سود 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 میں جانیں یہودیت کی پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہے اور وہ نہیں نہیں کس میں نکالتے رہتے ہیں کبھی بٹ کوائن کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا تو یہ یہ چیزیں کنٹرول کرنی ہیں آپ صرف سود کا قلعہ کما کر دیں یہودیت اپنے آپ ختم ہو جائے گی اپنی موت آپ مر جائے گی اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو سود میں ملوث ہے وہ مجھ سے باتا ہے کہ میں سود دوں پھر بھی آپ سود دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اسے سسٹم میں سسٹم میں ہم جگڑے ہمیں اور پھر وہ ہی اینڈرو ٹیڈ اس کو بولتا ہے میٹرکس میں رہتے ہیں ہم پتہ ہی نہیں کیا ہے ہم میٹرکس میں رہتے ہیں صحیح صحیح صاحب آپ نے اس میں ایک اچھا بتائے کیونکہ واقعی میں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کیا ہے جیسے میں سوشل میڈیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں نے الگ الگ اپنا پوائنٹ آف یو بنایا ہے کوئی اس کو دہشتگردی بتا رہا ہے کوئی اس کو کس حوالے میں لے کے جا رہا ہے لیکن جو بنیادی تین باتیں آپ نے بتائی کہ سوشلی حوالے سے پولٹیکلی اور اس کو اپنے ریلیجس آپ نے بتائی کہ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے اور اس میں کافی اپنے اچھی گفتگو کی تو ویڈیو کا اختتام ہم یہی پری کرتے ہیں اور ہم ہمارے ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کی جو ماملہ ہے ہم اس کی بحیثتیں مسلمان ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں تو ویڈیو آپ کو کیسے لگے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ کی کیا رائے ہے کیا اپنین ہے اس حوالے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ لگلی ویڈیو میں السلام علیکم